اسلام علیکم ناظرین فیال کو لباسی ہے آپ کو اپنی وی لاغ میں خوش آمدید کہتی ہے ناظرین اٹک جیل میں کل عمران خان صاحب کی پھر ایک بار جیت ہوئی ہے اٹک جیل میں کل خان صاحب پھر ایک بار جیت گئے ہیں جس طریقے سے انہوں نے سائیکلوجیکوی پریشرائز اور ٹورچر کرنے کی کوشش کی گئی انہوں نے کل پھر جیت کے دکھایا اپنی ثابت قدمی سے اور سائفر ایک ایسا گلے کی ہڈی بن گیا ہے جو جس کو نہ نگلنا ہو رہا ہے اور جس کو نہ یہ تھو کر سکتے انہیں سمجھ نہیں آرہا کہ کس طرح اس سے ڈیل کرنا ہے جب آزم خان سے شاہ محمد قریشی سے اسد عمر سے کسی سے انویسٹیگیشن کے بعد انہیں نہیں کوئی لوپ ہول مل رہا تو اس کے بعد آخر میں جا کے انہوں نے خان صاحب کو اس پر پریشرائز کرنے کی کوشش کی کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ تمام کیسز جو خان صاحب کے خلاف کیے گئے ہیں اس میں سے مجوریٹی جو کیسز ہیں بلکہ تقریباً سارے کیسز جو ہیں وہ لیگلی ان کے کوئی گراؤنڈز نہیں ہیں اور وہ بہت جلدی تمام کیسز اڑ جائیں گے جب آدالتوں میں جائیں گے تو آدالتے بھی ان کو جتنا ڈراغ کریں آلٹیمیٹلی وہ کیسز اڑ جائیں گے اور خان صاحب باہر نکل آئیں گے تو سائفر کو ایک ایسا ہتھیار بنایا جا رہا ہے اور ایک ایسی چیز بنایا جا رہا ہے وہ سائفر جو پہلے مانا ہی نہیں چاہتا تھے کہ ایسسٹ کرتا ہے وہ پہلے مانتے ہی نہیں تھے کہ سائفر کوئی ہے نہ صحافی مانتے تھے نہ طاقتور حلکے مانتے تھے ڈی مارچ بھیجنے کے باوجود نہیں مانتے تھے میٹنگز کے اندر بیٹھ کر ایکسپٹ کرنے کے باوجود نہیں مانتے تھے نہ سیاستدان باقی پارٹیز ماننے کو تیارتی ہیں آج اسی سائفر کے اوپر یہ اراغ جو ہے وہ لاپا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر بیٹھے لوگوں کے جانب سے بھی اور اس کے علاوہ جو ٹیمز جا رہی ہیں خان صاحب سے ان تفتیش کرنے آج یہ مانا جا رہا ہے کہ جو انٹرسیپٹ امریکی جریدے کو سائفر کی کاپی ملی وہ صحیح تھی مطلب اسی پر تو تفتیش ہو رہی ہے کہ وہ کس نے پہنچ آئی تو پھر سائفر ایگزسٹ کرتا ہے نا پھر آپ کیوں اقدم آپ نے اپنا بیانیاں تبدیل کر دیا اور کہا کہ کوئی سازش نے کی گئی اور کوئی بیرونی یا اندرونی سازش نہیں تھی خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے تو سائفر ایک حقیقت ہے خان صاحب کی جیت تو ہو عوام کے اندر تو ہو چکی تھی بیانیاں مقبول ہو چکا تھا عوام نے ٹرسٹ کیا تھا ان کے ورٹس کو لیکن اب پریکٹیکلی بھی یہ چیز پروف ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ سائفر ایک حقیقت تھا ایک حکومت گرائی گئی تھی تب بھی ایک ایسی چیزیں جو ان سے نگلی بھی نہیں جاری اگلی بھی نہیں جاری کل ہفتے کے روز عمران خان صاحب سے ایک لمبی نشست ہوئی یہ شہباز گل صاحب نے جو عمران خان کی بہت قریبی ساتھی رہ چکے ہیں جو اس سب جتنے بھی پورے پچھلے سولہ مہینے کے اندر کچھ شخصیات پی ٹی آئی کی جنہوں نے بہت زیادہ ظلم برداشت کیا ان میں سے ایک ہے کل ہفتے کے روز عمران خان صاحب کے ساتھ ایک لمبی نشست کی گئی یہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں ان کے کچھ ذرائع ہیں ان کے کچھ سورسز ہیں جیل کے اندر اٹک جیل کے اندر جن سے ان کو یہ خبر ملی جو اینی شاہد تھے اس تمام لمبی میٹنگ کے جس میں خان صاحب سے سوالات کیے گئے ایف آئی اے کی ٹیم تھی جس کو آیاز نامی جو ایک صاحب جو لیٹ کر رہے تھے وہ سربرا تھے اس ٹیم کے چار سے پانچ لوگ شہباز گل صاحب نے جو اپنے وی لاغ میں بتایا چار سے پانچ لوگ تھے جو خان صاحب سے میٹنگ کر رہے تھے اور یہ جو لمبی نشست لگائی گئی اس میں انہوں نے عمران خان صاحب سے سائفر پہ تفتیش کی اور شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ بدتمیزی بھی کی گئی ہے بہت زیادہ ہاشت اور روٹ طریقے سے سوالات کیے گئے اور ایک ہی سوال کو بار بار گھما پھیرا کے کیا گیا مطلب ایک سوال شہباز گل کے مطابق جو اینی شاہدوا موجود تھے اور جو سن رہے تھے تمام جو کانورسیشن جنہوں نے سنی ایک ہی سوال کو چار پانچ آنگل سے بار بار بدل بدل کر پوچھا گیا بسیکلی خان صاحب کو سائیکلوجیکلی زچ کرنے کی کوشش کی گئی انڈر پریشن لانے کی کوشش کی گئی اور یہ سوچا گیا کہ اگر ایک سوال کو دیفرنٹ آنگل سے کیا جائے گا تو شاید ایک کا جواب دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوگا اور ہم کہیں سے کوئی لوپول یا کوئی نکس یا کوئی جو گیپ ہے بتا رہے ہیں کہ کل خاصی بدتمیزی بھی کی گئی اور اس کے ساتھ شہباز گل نے یہ بھی بتایا کہ خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آپ سے متعلق کچھ بیان دیئے جو آپ کی اگینس چاری جو نیگٹیو ہیں اور انہوں نے تو یہ بیان دیئے آپ تو یہ دے رہے ہیں بسیکلی بدل بدل کے ڈیفرنٹ آنگل سے اور سائیکلوجیکلی ان کو ان کے ساتھ کھیلا گیا کہا جائے کہ خان صاحب کے ساتھ سوالوں کی طرح کھیلا گیا سائیکلوجیکلی تو یہ غلط نہیں ہوگا اور ان سے کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی نے کچھ ایسے بیان دیئے اور کچھ سچائی بتائیے کچھ حقیقت بتائیے سائیفر سے متعلق تو اب آپ بتا دیں اور نہ آپ پھز جائیں گے تو اب آپ سچ بتائیں خان صاحب نے جو اینی شاہ دوام موجود تھے شہباز گل کے مطابق خان صاحب نے بار بار ایک ہی جواب دیا ان سے پانچ بار سوال ہوا چھے بار ہوا سات بار ہوا انہوں نے جواب ایک ہی دیا ان کا سٹان سائیفر کی اوپر اور اس تمام سٹوری کی اوپر ایک ہی تھا اوڑو ان کو بہت زیادہ مسٹ گائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی اس حوالے سے کہ قریشی صاحب جائیں وہ آپ کے خلاف بیان دے چکے ہیں جبکہ ذرائع کے مطابق اور شہباز گل نے بھی جو سٹوری کے اندر بریک کیا خبر وی لاؤگ کے اندر شامیود قریشی نے ہر طرح کا پریشر لینے سے ہیو انکار کر دیا اور شامیود قریشی جو ابھی اس ٹائم عزیرہ تفتیش ہیں ایف آئیے کے پاس شامیود قریشی نے تمام سوالات کے جواب دی ہیں اور شامیود قریشی سے جب پوچھا گیا کہ مزید ہمیں کچھ بتائیں سائیفر کے بارے میں تو وہ کہہ چکے کہ سب کچھ میں اپنی پریس کانفرنسز میں اس سے آگاہ کر چکا ہوں میرے پاس مزید بتانے کو کچھ نہیں ہے بیسیکلی جو آگ لگی ہوئی ہے جو زیادہ تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا توشہ خانہ اور اس سے زیادہ جو بڑی آگے وہ یہ لگی ہوئی ہے کہ انٹرسیپ جو عمری کی جریدہ ہے وہاں پہ کس طرح سائیفر کی کوپی پہنچی پتہ لگے خود ہی پہنچ آئی ہو خان صاحب کو پھسانے کے لیے لیکن یہ جو جھوٹی گیمز آئیں یہ جو مکاریاں ہیں جو چلاکیاں یہ ختم تو ہوئی جاتی ہیں اور جو اصل سچ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے خان صاحب اور ویسے بھی جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں پکڑا زاتا ہے لیکن جب وہ سچ ہوتا ہے تو آپ ایک بندے سے دس بار پوچھیں یا پندرہ بار تو وہ سچ سچ ہی رہتا ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے آپ جتنا بدل بدل کر سوال کریں آپ جتنا سائیکلوجیکلی اگلے کو گھومائیں ہپنوٹائز کرنے کی کوشش کریں پلے کرنے کی کوشش کریں آپ اس چیز میں کامیاب نہیں ہوتے جب آپ کو آزم خان سے جب آپ کو شامی متقریشی سے جب آپ کو حصد عمر سے کسی سے کوئی لوپ پھول نہیں مل سکا سائیفر کو لے کے تو آپ مان جائیں کہ سائیفر مانتے ہیں آپ کو اندر اندر پتا ہے کہ سائیفر ایک حقیقت ہے لیکن اس کو آپ اپن ایڈمیٹ نہیں کرنا چاہتے آپ کو لگتا ہے اس میں آپ کی ہار ہے جب کیسا نہیں ہے ایڈمیٹ کریں اس میں ملک کی جیت ہے کسی نے آواز اٹھائی سائیفر کے اوپر اس کا ساتھ دے ملک کے ساتھ ملک میں چلتی ہے حکومت کو گرانا ملک کی ہار ہے ملک کی جیت ہی ہم سب کی جیت ہے بدل بدل کر سوارات کرنے کے باوجود خان صاحب ان کے شہباز گل کو جو اینی شاہد نے خبر دی خان صاحب ڈٹے رہے اپنے سٹانس کے اوپر ان کا ایک اور سیدھا جواب تھا یہ کہانی ہے یہ وہ خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی شہباز گل نے اپنی وی لاغ میں شیئر کی ہے کلٹک جیل میں خان صاحب ایک بار پھر جیت گئے ہیں سائیفر سے متعلق کچھ نہیں مل سکا اف آئیے کی ٹیم کو اور وہ خالی ہاتھ واپس لوڑ گئے آل دو انہوں نے بہت بتتمیزی بھی کی اور خاصے ہاش سوالات کیے گئے خان صاحب سے اپنا خیال رکھئے اس کی بارے میں جو مزید ڈیولپمنٹس آتی ہیں آپ کو آگاہ کریں گے اللہ نے کے بعد